اللہ السلام علیکم میرا نام ہے عبدالوسیم عبدالقادر اور الاخصہ پور ہے میرے ٹور کا نام سٹی چوپ اور انگبا گروپ کی تفصیل اس طرح ہے ہمارے پہلا گروپ جو ہے ہمارا بھی یہ رمضان اور شابان کا جو بن رہا ہے شابان کے دس دن آخر کے اور رمضان کا پہلا عشرہ یہ بیس دن کا ایک گروپ بن رہا جس کا جو ہے فیر رکھے ہم نے ایک لاکھ پندرہ ہزار اس میں ہٹلے بھی جو ہے تو فور اسٹار ہٹلے مکہ میں بھی مدینہ میں دوسرا گروپ ہمارا جائیں گا ستہویس شابان کو مطلب انیس مارچ کو اور واپسی ہے چھبیس مارچ کو ایت کے پانچ دن بعد تو یہ گروپ جو ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار کا ہے اس میں پہلے مکہ میں دو عشرے ہوں گے انیس رمضان سے ایت کے بعد تک مدینہ میں رہی ہے تیسرا گروپ ہے دس رمضان سے ایت کے تین دن بعد تک کے نیس دن کا یہ ہے ایک لاکھ پہی تیس ہزار کا ہے اس میں جو ہے پہلے دوسرا عشرہ رہیں گا دس رمضان سے بیس رمضان تک مکہ میں بیس رمضان سے ایت کے بعد تک مدینہ ہے تو اس طرح سے ہمارے تین گروپ رہی ہیں اور انگا باز سے جو ہے تو ٹرائیویل سے لے جائیں گے سلیپر سے اور لے کر بھی آئیں یہ جانے کیلئے سعودی ائرلائنس ہے اور وہاں بھی ماشاءاللہ سرویز اچھے سے اچھی جانے کوشش کر رہی ہے اکثر لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ حرم سے ہم کو نزدیک ہوتلے ملنا چاہیے تو آپ کا اس میں کیا معاملہ ہے نہیں یہ وعدہ کرنا غلط ہے حرم سے نزدیک مولے تو ہمارا رہیں گا مکہ میں بس سرویس رکھ رہے ہم 4 سٹار ہوتل نزدیک کی ہوتل ہوتل ہے تو وہ بھی جو ہے تو چھے سو 800 کلومیٹر دور پر آئے 800 میٹر دور سے آنا بولے تو ہاتھ پڑ جاتا ہے اور جو بس سرویز رہتی تو حرم سے جو ہے تو سو دیڑھ سو میٹر پر لائکے چھوڑ دیتی ہوتل پر چھے بسے رہتی اور حرم پر چھے بسے رہتی ہوتل تو حرم سے بھی آپ رات کو کبھی بھی نکلو دو بجے چار بجے دو بھی ہاتھی رہیں گے تو بس سٹارٹ ہو جاتی ہوتل چھوڑ دیتی ہوتل سے دو چار ہاتھی بھی اگر بس میں بھائٹے تو وہ حرم پر لاکر چھوڑ دیتی ہوتا ہے مکہ میں ہوتا ہے اور مدینہ میں جو ہے تو پانسو میٹر پر خدمت کے لیے آپ ہی کا بندہ رہتا ہے یہاں سے ساتھ میں یا وہاں پر کوئی آپ افیلیبل کر کے دیتے ہیں اس میں نہیں نہیں اس میں ہمیں لوگ رہتے ہیں میرے الاخصہ پور سے میں رہتے ہیں میرے دونوں بیٹے دانیش اور داؤد رہتے ہیں الارجی پور کے رفیق بھائی خود جو ہے خدمت میں حاضر رہتے ہیں ان کا تو گروہ گروہ بہت بڑا ہے ہم ساتھی کام کرتے ہیں الارجی کے پورٹل لوگ کام کرتے ہیں الارجی کے ساتھ میں ہوتلے وغیرہ رفیق بھائی کے لیے ہوتلے بھی ہماری سیم ہیں ارکان وغیرہ آپ بتا دیتے ہیں کس طریقے سے کرنا ہے جو نبی لوگ عمرے کو فرس ٹیم جا رہے ہیں ارکان کے لیے پہلے مولین کے ساتھ ہی پہلا عمرہ کرواتے سارے حاضر لوگ کو اور جو ہے ہوتل تک واپس لاتے اور گونے کرنے کا سوال ہی نہیں آتا ایڈنٹی کارڈ پہ ہوتل کا ایڈریس رہتے ہیں ہاں بالکل اب تو آسان ہو گیا موبائلے وغیرہ وہ ہے ہاتھ جو ہے ہاتھ جو ہے حاضر کا اگر کوئی بیمار پڑتا ہے تو ہسپیٹل کی اچھا ایک ٹور میں جیسا بھی آج عمرے کو نکلتے ہیں وہاں پہنچ گئے تو کتنے عمرے کر لیتا ہے آپ کے ٹور میں بندہ ہم جاتے پہلا عمرہ تو سمجھو یہ ہو جاتا ہے انڈیا سے جانے پر پہلا ہوتا دوسرا ہم جورانہ سے عمرہ کرواتے پھر جو ہے تو مسجد عائشہ سے بھی ٹور کی جانت سے کرواتے پھر قائف کا جو عمرہ ہے وہ کنڈیشنل رہتا کبھی ٹور کی طرف سے بھی جاتے کبھی حاجی خود بھی چلے جاتے وہ وہاں کنڈیشن پہ سب کی رائے مشورے کر کے کام ہو سعودی پہنچنے کے بعد میں مکہ میں کتنے دن رہتے ہیں مدینہ میں کتنے دن رہتے ہیں یہ اس میں بہت بڑا بڑا کنفیوز لوگوں کو ہوتا ہے تو ذرا اس کا خلاصہ کریں دیکھیں سعودی جانے کے بعد یہاں سے جانے کے بعد جو ہے پہلے روزے سے مطلبہ ستہائے شابان سے ہم جا رہے ہیں چاند وہیں پہ دیکھیں گا انشاءاللہ رمضہ ہوگا تو انیس رمضان تک مکہ میں ہی رہتے ہیں مطلب دو اشرے پھر انیس رمضان کے جو ہے تو شام کو نکل جاتے ہیں یہاں سے مدینہ کے پھر وہاں پہ جو ہے آخری اشرہ مدینہ میں ہوتا پورا اور اس کے تین سے چار دن بعد واپس ہوئیں گی ٹوٹل ہمارا گروپ یہ جا رہا ہے پہتیس سے چھتیس دن اوکی پہتیس سے چھتیس دن تو اس کے چار جیس رمضان میں آپ نے جو کنٹینو لیگولر آپ لیتے وہی ہے یا کچھ بڑھ جاتے اس کے اندر میں ہوتل کا آج اگر ایک روم سو ریال کا ہے تو رمضان میں وہی روم چار سو ریال کا ہوگا سبجی درکاری اگر ٹرماتر ہوگئے دوسری کوئی چیز ہوگئی آج پہتیس ریال کا ہے تو رمضان میں وہ سو ریال کا ہو جاتا جی ان کا بھی سیزن رہتا ہوتل پھر ٹکٹ کا پھر آج بانیالیس ہزار ہے رمضان کا ٹکٹ ہم کو اٹھاون ہزار سے ملا اوکی تو وہ حساب سے کتنا ڈیفرنٹ کتنا ڈیفرنٹ آتا اگرچہ آج حاجی رمضان کی بکنگ کرتا ہے تو وہی ٹائم پہ جو کریں گا وہی پائیسہ ہے کیا کچھ کریں گے اوکی اور ہم ابھی اڈواز لے رہے نہیں صرف پاسپورٹ لے دیں اور ویزا کا پائیسہ لے دیں باقی پائیسہ اس کے جانے سے آٹھ دل پھائی لیں ٹکٹ پراؤس کو دے کر ہوتل پھوری بطلا کر باقی پائیسہ جب لے ابھی صرف ہم جو ہے پاسپورٹ کے ساتھ ویزا کا پائیسہ لیں اٹھ باس پائیسہ لے کے کوئی پائیدہ نہیں ہوتل ہماری کیے ہوئی ہے ٹکٹ ہمارے ریڈی ہے پھر اور پیسہ لے کے کوئی مطلب دیں تو پانچ عمرے کرائیں گے تو اس کی تو ہی تفتیل نہیں یہ یہ فضول بات ہے چار عمرے اور پانچ عمرے چھ عمرے یہ حاجیوں کو گمراہ کرتے ہیں دیکھیں جاتے ہی پہلا عمرہ ہو جاتا تو یہ کہاں سے ایکسرا عمرہ ہو رہا پہلا عمرہ تو یہ ہو رہا بعد میں حاجی مسجد آئیسہ سے خود کا عمرہ کرتا جو رانہ سے ایک عمرہ کراتے ہیں تائیس سے ایک پانچ پا عمرہ کہاں سے کرا رہے ہیں مدینے سے پھر مکہ لائیں گے کیا مکہ لائے تو ہوتل کا انتظام ہے کیا یہ سب بولنے کی باتیں ہیں چار عمرے پانچ عمرے اچھا چلتے جاتے آپ کو یہ بتا دیجئے جو حاج کمیٹی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کچھ پچا ہزار کی چھوٹ دینے والے ہیں اور اس طریقے سے آپ کو سوالہ پیس میں ملیں گے نہیں نہیں یہ کوئی پچا ہزار کی چھوٹ نہیں ہے یہ حاجی لوگ کو بھماری گورنمنٹ پچاس ہزار ادھر کم کر کے بتلا رہے ہیں کہ فیز بھرنے میں پچا ہزار روپیا آپ کم بھرو وہ مولین ڈراث نہیں دے رہے باویسٹو ریال کا باویسٹو ریال مولین ڈراث نہیں دے رہے ہیں ادھر پچا ہزار یہ کم کر دے رہے ہیں تو کون سی چھوٹ ہی ہو جیسے اگر یہاں پہ حج کیلئی جو پیسہ بھرا جاتا تھا آپ پہ یہ تو خرچے کیلئی ہے وہاں دیتے تھے وہاں نہیں دیں گے پھر کون سا احسان کی ہے پچا ہزار روپیاں کم کی ہے مطلب یہ بس گھمرا ہے گھمرا کر رہی گورنمنٹ کوئی کم وم نہیں کرے کسی آپ کا کوئی نمبر آپ دینا چاہتے ہیں میرا نمبر ہے 80553 4933 ایک نمبر ہے میرا 805555557 55557 اور آپ پہ یہاں کا ایڈریس 80553 55557 چل 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 آپ نے ہم کو یہ بات بتائی تھی آپ سے ریکارڈ کے ناسک میں بھی ہاں ناسک میں جو ہے شاہی مسجد کے کمپلیکس میں دو دکانے لیا اس کا کام چاہلو ہے انشاءاللہ وہ بھی دھو چار دن میں اپنی ہو جائیں گی اور ایک آفیس ہم نے لیے چار مینار پہ لیے ہیدر آباد میں وہ بھی انشاءاللہ رمضان سے پہلے اسٹارٹ کر لیں گے مطلب آپ کی برانچ یہ مانا جا سکتا ہے کہ پورے دنے دنے انڈیا پہ تھیلیں اور ہم سب جو ہے تو الارجی انٹرنیشنل گروپ کے ساتھ ہی مل کر کام کرتے ہیں اور ہم سب جو